ہم مختصر طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی سے متعلقہ ایک عقیدہ ارز کریں گے کہ یاد رکھئے کہ صراحتاً گستاخی تو بالکل کفر ہے ہی ہے انسان مرتد ہو جائے گا اس کے سارے عامال زندگی کے برباد ہو جائیں گے ذرہ برابر کسی بھی نبی کی شان میں گستاخی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے ناقابل معافی آپ اس کو کہیں کہ جب تک انسان کامل توبہ نہ کرے اس کی توبہ نہیں ہو سکتی ہے اگر اسی حالت میں مر گیا تو وہ مرتد ہونے کی حالت میں مرے گا اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اگر کسی نے گستاخی کی ہے تو اس کا شرح حکم یہ ہوتا ہے کہ حاکم اسلام پہلے اسے قید میں رکھے گا اور اسے توبہ کا مطالبہ کیا جائے گا اگر وہ توبہ نہ کرے تو اس کو سزائے موت دی جائے گی اور اگر وہ توبہ کر لیتا ہے اس کے باوجود اسے قتل ہی کیا جائے گا فرق یہ ہوگا کہ اگر وہ توبہ کر کے مرتا ہے تو آخرت میں اس کی نجات کے امکان ہیں اور اگر بغیر توبہ کیے مرے تو وہ مرتد ہے توبہ کرنے کے باوجود اسے معافی جو نہیں دی جائے گی اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقم قطعی کی ہے اور اس حقم قطعی کی معافی کا اختیار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی ہے کیونکہ جو شخص کسی دوسرے کے حق میں اگر کتا ہی کرتا ہے تو وہ سامنے علیہ گویا کہ مظلوم ہے اور مظلوم جب تک معاف نہ کرے تو ظالم کے لئے معافی کا اعلان نہیں ہو سکتا اسی کو آپ نے لفظ سنا ہوگا کہ گستاخِ رسول کی توبہ قبول نہیں اس کا یہی مطلب ہے کہ توبہ قبول نہیں کا مطلب ہوتا ہے کہ ہاں عند اللہ اللہ کے نزدیک تو اس کی توبہ مقبول ہو سکتی ہے لیکن دنیاوی قانون کے اعتبار سے حاکم اسلام یہ قاضی شہر اس کی توبہ کو قبول نہیں کرے گا اس کو لازم سزائے موت دی جائے گی یہ بھی آت رکھئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں صراحتاً گستاخی تو جیسا ہم نے ارسیہ کے ارتداد ہے ہی ہے لیکن ایسے الفاظ اس نے عمال کرنا بھی قطعاً ممنوع ہے کہ جن میں گستاخی کا یا بیعدبی کوئی شائبہ نکلتا ہو اس کی دلیل یہ دیکھیں سورہ بقرہ آیت نمبر ایک سو چار میں واضح طور پر ملتی ہے آپ پہلے بھی سعیت کو سماعت فرما چکے ہوں گے تفسیر بھی ہم نے اپنے پروگرام تدبر قرآن میں بیان کی تھی اللہ تبارک و تعالی نے شاید فرمایا کہ یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو لا تقولوا راعنا تم راعنا لفظ مت کہو وقولمظرنا اور تم یوں کہو کہ ہم پر نظر کرم فرمائیے واسمعو اور پہلے ہی سے بغور سنو وللکافرین عذابن علیم اور کفار کے لیے دردناک عذاب ہے کہے یا لفظ استعمال کرے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوگا اس لیے ہمارا یہ عقیدہ ہے مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی بھی ایسا لفظ استعمال نہیں کر سکتے جو ہمارے عرف میں بے عدبی میں شمار ہوتا ہو اور اگر کوئی جانبوش کر کرے گا تحقیری اعتبار سے کرے گا تو اسے دائرہ اسلام سے خارج مانے جائے گا بلکہ علماء کرام نے تو یہاں تک بیان فرمایا کہ اگر کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھنے والی چیز کا بھی مزاق اڑائے گا یا اس کی شان میں گستاخی کرے گا تو اس پر بھی حکم کفر دیا جائے گا جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتی مبارکہ نالین مبارکہ کو ماذا اللہ بول دیا کوئی بھی جسے الٹا شدہ الفاظ کہتے ہیں اس قسم کی کوئی جوتی کے لیے الفاظ استعمال کر لیے آپ کی چادر مبارکہ کے لیے یا آپ کی ریش مبارکہ کے لیے یا نبی کریم کی ریش مبارکہ کے لیے نہیں عام کسی آدمی کی داڑی کے لیے لیکن اسی قصد و ارادے سے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ یہ سنت کریمہ ہے اور ہم اس کا خدا خاصتہ مذاق اڑا دیں داڑی کا تو چونکہ داڑی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے اور ہمارے لیے اس کی حیث سنت واجبہ کی ہے اس لیے وہ شخص بہت شخص گناہگار ہوگا اور چونکہ اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب انور کو رنجیدگی پہنچتی ہے لہذا اس پر حکم کفر دیا جائے گا اور وہ اللہ تعالی اور اس کے رسول کی بارگاہ میں مجرم ٹھہرایا جائے گا یہ منافقین جو تھے ایک مزید اب دیکھیں روایت اسی سلسلے میں ایک آیت کریمہ مزید سماعت فرمائے جس سے سقیدے کو پختگی حاصل ہوتی ہے کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کہ قلب انور کو کسی بھی لحاظ سے رنجیدگی پہنچانے کا قصد و ارادہ کرنا یہ کفر ہے اور اللہ تعالی اس پر سخت عذاب مرتب فرمائے گا چنانچہ یہ جو کفار منافقین تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ اپنی مجالس میں سیدہ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے نازیبہ اور ناشائستہ الفاظ استعمال کیا گرتے تھے یہ جب خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچتی تو آپ کی قلب انور کوئی رنجیدگی ہوتی تھی ایک تو یہ طبعی تقاضی بھی ہوتا ہے کہ اگر کوئی ہمارے خلاف کوئی بات بولے تو ایک دل میں رنجیدگی پیدا ہوتی ہے افسوس پیدا ہوتا ہے صدمہ پیدا ہوتا ہے دکھ ہوتا ہے کہ اس نے اس قسم کی بات کیوں کہی دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک معاملہ یہ بھی تھا کہ آپ ایک رہنما تھے آپ نے دین اسلام کو عام کرنا تھا اور یہ منافقین اس وقت تک جب تک یہ آیات نازل ہو رہی تھی ان کی الگ تعیین نہیں کی گئی تھی کہ یہ منافقین اپنے درمیان سے نکال دیجئے لہذا یہ بظاہر مسلمان کہلاتے تھے اب مسلمان کے زبان سے اگر اپنے ہی رہنما کے بارے میں اس طرح کے ناشائستہ الفاظ نکلیں گے تو اس سے دوسرے لوگوں کے بدزن ہونے کا دیشہ تھا دوسرے لوگوں کے دین سے دور رہنے کا یہ چیز سبب بن سکتی تھی کہ یہودی یا کوئی دوسرے عیسائی مسئل کے طور پر ان سے ملتے اور خود یہ دیکھتے کہ ایک مسلمان کہلانے والا خود اپنے نبی کی شان میں گستاخی کر رہا ہے اور الٹے سیدھے الفاظ عدا کر رہا ہے تو پھر کس کا دل مائل ہوگا کہ وہ آ کے ان پر ایمان لائے یہ این ممکن ہے کہ جب اپنے ہی رہنما کے بارے میں کوئی نازبہ کلمات کہہ رہا ہو تو سامنے والا اس کے منفی اثرات قبول کرے جو کھانے کی چیزیں حلال ہیں انہیں حرام کہنا درست نہیں کیو ٹی وی اور سیڈی بینک پیش کرتے ہیں نبی کریم کے لئے نازبہ کلمات کہتا ہے کوئی ایسی بات کہہ دیتا ہے جس سے آپ کی قلوے انور کو رنجیدہ ہو رنجیدگی ہو تو یہ این ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے ایمان کو ضائع فرمائے اور برود قیامت اس کے لئے سخت سزا مقرر کر دی جائے اسی طریقے سے غزوہ تبوک میں جب صحابہ کرام جا رہے تھے منافقین بھی ساتھ تھے تو ان کے تین گروہ بن گئے دو گروہ تو خوب مذاک اڑا رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے کلمات الڈسید استعمال کر رہے تھے مثال کے طور پر سرکار نے روم کے فتح ہونے کی خبر دی اور یہ قرآن کے حوالے سے یہ تھی لیکن یہ کہتے تھے کہ لو یہ کہاں سے روم فتح کریں گے ان کے اندر اتنی طاقت اور کہاں ایسی بولتے ہیں تو اس پہ ہنسی مذاک چل رہا تھا کچھ منافقین ایسے تھے جو ان کے ساتھ اس کلمات کی ادائیگی میں شریک نہیں تھے لیکن مسکرہ رہے تھے اللہ تعالیٰ کے بھی یقین سی بات یہ پیش نظر تھی فاللہ تعالیٰ نے ان کے لئے پھر یہ آیت نازل فرمائی وَلَاِن سَأَلْتَهُمْ اَرَا اے حَبِبِهِ قَرِيمِ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ان سے پوچھیں گے یعنی اگر ان کو اپنے پاس بلا کے پوچھیں گے کہ تم ہمارے مطالق اس قسم کی باتیں کر رہے تھے گستاخانہ جملے تم نے کہے تو لَيَقُولُنَّا تو ضرور ضرور یہ کہیں گے اِنَّمَا كُنَّا نَخُودُ وَنَلْعَبُ کہ ہم تو یوں ہی ہسی مذاک کر رہے تھے اللہ کے رسول ہمارے کوئی سیرے سے ارادہ نہیں تھا ماذا اللہ آپ کے شان میں گستاخی کا قصد ارادہ نہیں تھا ہم تو خالی مذاک کر رہے تھے قُلْ اے حبیبِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے عَبِ اللَّهِ وَآیَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَحْزِعُونَ کہ کیا تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کی آیات کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ مذاک کر رہے تھے لَا تَعْتَذِرُو تم اب عذر بیان مت کرو قَدْ کَفَرْتُمْ بَعْدَ ایمَانِكُمْ بے شک تم اپنے ایمان لانے کے بعد کافر ہو چکے قَدْ کَفَرْتُمْ قَدْ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا قَدْ حرفِ تحقیق ہے اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یقیناً جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے اگر پہلے وہ حالتِ ایمان میں تھا بھی تو وہ دارہِ اسلام سے خارج ہو جائے گا اس میں ہمارے وہ دیکھنے والے بھائی اور بہن بھی درس حاصل کریں کہ جو بعض اوقات ایسی نجی محافل میں بیٹھ کر کسی سنتِ رسول کا مذاق اڑا دیتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی عملِ مبارکہ کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں مثال کے طور پر ٹوٹ بریش یوز کرتے ہیں پیسٹ یوز کرتے ہیں اب کوئی مسواق استعمال کر رہا ہے تو اس کی مسواق کا مذاق اڑانا شروع کر دینا اور اس کے اوپر ہٹیں کسنا یا اس کے کوئی منفی پہلو نکالنے کی کوشش کرنا یہ بہت خطرناک عمل ہیں اور پھر یہ اگر کوئی آپ کو سمجھائے اور جواب میں آپ یہ کہیں کہ ہم تو ایسی مذاق کر رہے تھے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے یہ عذر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول نہ ہو اور اللہ تعالیٰ اس پر سخت سزا مقرر کر کے تمام عامال برباد کر دے اور آخرت میں اللہ نہ کرے کہ ہمیں یہ اگر توبہ نہیں کی تو ایسا سننے کو ملے کہ وہاں پر کہ تم نے چونکے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اس قسم کے الفاظ یا کلمات استعمال کیے تھے چنانچہ تمہارا ایمان تو برباد ہو چکا ہے اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں اشارت فرمایا آیت نمبر یہ ستاون ہے کہ انہ الذینہ بشک وہ لوگ جو یعذون اللہ ورسولہ عذیت دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے وَعَدَّ لَهُمْ اور اللہ تعالیٰ نے تیار کر دیا ہے ان کے لئے عذابا مہینہ زلت والا عذاب یعنی ایسا عذاب جو زلت والا ہے وہ ان کے لئے تیار کر دیا گیا ہے تو چنانچہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کو تو اللہ تعالیٰ عذیت کا اثر قبول کرنے سے پاک و صاف ہے مراد یہ ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عذیت پہنچاتا ہے گویا کہ بالکل ایسا ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کو عذیت پہنچانے کی کوشش کی اب یقیناً اللہ تعالیٰ تو عذیت کی اثر قبول کرنے سے پاک ہے لیکن اس کے رسول بطاقازائے بشریت عذیت قبول فرماتے ہیں اور ان کو رنج پہنچتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ غزبناک ہوتا ہے اور ایسے شخص کی گریب فرماتے ہوئے اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے زلت والے عذاب کی وعید بیان کی ہے لہٰذا جو مسلمانوں کا عقیدہ ہے اس کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ گستاخی کسی بھی لحاظ سے قابل قبول نہیں کوئی بھی ایسا جملہ ہمیں اگر سابق زندگی میں محسوس ہو کوئی عمل ایسا محسوس ہو جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے تحقیر جملہ یا کوئی مزاق وغیرہ شامل ہو تو فوراں سے پیشتر توبہ کرنے چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق تو فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب یہ کنوں نے کہا کہ فاتحہ خانی میں ایک شخص بنیان اور تہبند پہن کر پہنچ جاتا ہے کسی نے کہا کہ ایمان ہوتا تو کیا ایسے شامل ہوتا یہ دیکھیں بالکل غلط بات کہی فاتحہ خانی ہو نات خانی ہو اللہ کے ذکر کی محفل ہو یقنی سی بات ہے کہ جیسے علماء نے فرمایا جیسے ذکر کی تعظیم جیسے ذات کی تعظیم ہوتی ہے ویسے ہی اس کے ذکر کی تعظیم ہوتی ہے اور تعظیم کا تقاضی یہ ہے کہ انسان پورا لباس پہن کر آئے شادی بیان میں کوئی بھی بنیان یا تہبند پہن کر نہیں پہنچتا لہذا اس لحاظ سے بیادبی تو تھی اس کا انکار نہیں ہے لیکن یہ کہنا کہ ایمان ہوتا تو کیا ایسے شامل ہوتا یہ بالکل غلط جملہ ہے اس کا ایمان نہ ہونے سے کیا تعلق ہے یعنی یہ ایمان اور کفر کا مسئلہ نہیں ہے ہاں اگر کہنے والے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ایمان کامل ہوتا تو ایسا نہ کرتا پھر تو ٹھیک ہے لیکن عمومی طور پہ جب عوام کلام کرتی ہے تو اتنے گہرائی سے وہ نہیں سوچتی کہ نفس ایمان کے بارے میں ہم کہہ رہے ہیں یا ایمان کی کاملیت کے بارے میں کہہ رہے ہیں وہ اسی طرح جملہ کہہ دیتے ہیں تو یہ بہرحال مناسب جملہ نہیں تھا ایسا نہیں کرنا چاہئے